بیسٹ حسد الدین ہوویسی صدر کلہین مرلس اتحاد المسلمین نے نریندر موڈی کی جانب سے مسلمانوں پر زیادہ بچے پیدا کرنے کا الزام لگانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کہتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کی شرح پیدائش میں کمی آئی ہے بیسٹ حسد الدین ہوویسی نے ایک انتخابی جلزے کو مخاطب کرتے ہوئے وزیراعظم کے جھوٹ کی پول کھول دی ہے اور کہا ہے کہ وہ دورانداز ہونے کا اور زیادہ بچے پیدا کرنے کا الزام لگاتے ہیں جبکہ یہ باتیں حقیقت سے دور ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں گزشتہ دس سالوں سے دوراندازوں کے بارے میں آداد و شمار طلب کیے جا رہے ہیں لیکن یہ کہا جاتا رہا ہے کہ زبن میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سے مسلم خواتین کی شرح پیدائش میں بھی کمی واقع ہوئی ہے سرکاری آداد و شمار کہتے ہیں کہ مسلم خواتین کی شرح تولید دو اشاریہ تین چھ پیسد ہو گئی ہے اور ہندو خواتین میں بھی شرح تولید کم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ نریندر موڈی کے چھ بھائی ہیں امیشا کی چھ بہنیں ہیں روی شنکر پرسات کے سات بھائی اور بہن ہیں اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر زیادہ بچے پیدا کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے سردر مجلس نے کہا کہ موڈی اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے اس لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے نریندر موڈی آپ پدھان منتری ہیں اس جیش کے پدھان منتری آپ کو زیف نہیں دیتا کہ آپ بھارت کتنی بڑی آبادی کے تعلق سے اس طرح کی پکواس کریں ارے آپ دیش کے وزیر آزم ہیں آپ کسی چوپال کے نیتا نہیں ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں نریندر موڈی کے آپ کے چھے بھائی نہیں ہیں امیشہ کی چھے بھینیں نہیں ہیں افسوس ہوتا ہے نریندر موڈی کہ تم بھارت کے وزیر آزم ہو پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باتیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گسپیٹھوں کو باتیں گے کہ آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گسپیٹھوں کو دیا جائے گا آپ کو منجور ہے یہ یہ کانگریس کا مینیفیسٹ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاں اور بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں گے اور پھر اس سمپتی کو بان دیں گے اور ان کو باتیں گے جن کو منمون سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربن نقشل کی سوچ میری ماتاں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے یہ پکارتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھارت کے وزیریعظم 133 کو جنتہ کے وزیریعظم جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس مرکل کا بھاشن نریندر موڈی کا ایسا نظر آ رہا تھا کہ ہٹلر بول رہا ہے بھارت کا وزیریعظم نہیں بول رہا ہے اور آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں فیبرری میں جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا میری تخریر کو اٹھا کر دیکھ لو میں نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ آج بھارت کا مسلمان 1930 کے یہودیوں کی طرح جرمنی میں جو یہودی تھے اپنے آپ کو سمجھتا اور یہودیوں میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو گیس کے چمبر میں ڈال کر مار دیا ایسے ہی نہیں ڈالا پہلے ہٹلر نے تخریر کرنا شروع کر دیئے یہودیوں کے خلاف یہی طرح آج اس طرح تخریر کر رہے ہیں نرندر موڈی نرندر موڈی آپ بدان منتری ہیں اس ڈیش کے بدان منتری آپ کو زیف نہیں دیتا کہ آپ بھارت کے اتنی بڑی آبادی کے تعلق سے اس طرح کی بکواس کریں کس کی دولت لیوٹی ہمارے بتاؤ میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں تم کو بھارت کے مسلمانوں کی سنو جس کانگریزی میں ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موڈیٹی کہتے ہیں اگر میرا دادا سو روپیے کمارا تھا تو اس کا پوتا ایک سو دس روپیے کمانا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں یادواؤں کے بیٹا بیٹی اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں تھاکروں کے راجپوتوں کے بھومیہار کے آدیواسیوں کے ہر سماج کے سکھوں کے عیسائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں اگر کوئی اپنے دادا سے کم پیسے کمارا ہے تو مسلمان ہے وہ اور نریندر موڈی بولتے ہیں کہ دولت ہم کو دی جائے گی کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے بھارت کا بدان منطرے کہ اس طرح کی بات وزیر آزم کرتے ہیں ارے آپ دیش کے وزیر آزم ہیں آپ کسی چوپال کے نیتا نہیں ہیں آپ سب کے وزیر آزم کی بات کرنا چاہیے تھا اور بولتے ہیں کہ ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں نریندر موڈی کہ آپ کے چھے بھائی نہیں ہیں امیشہ کی چھے بہینیں نہیں ہیں کیا روی شنکر پسات کی سات بھائی بہین نہیں ہیں مگر دکتہ کون مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں ارے جھوٹ بول رہے ہو تم تمہاری گورنمنٹ کا عادہ دو شمار ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ مسلم ہماری بیٹیوں کا جو فرٹی لیٹی ریٹ ہے اس میں کمی آئی ہے مگر یہ پرانی عادت یہ بچے پیدا کر رہے ہیں یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نریندر موڈی جی کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہیں عادہ دو شمار تو دیکھ لو تمہارے اور مسلمانوں کو گھس بیٹی کہتے ہیں گھس بیٹی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں دس مرتبہ دس سال میں سوالات پوچھے گئے بتاؤ کتنے گھس بیٹی بھارت میں آئے موڈی کی سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کوئی جواب نہیں ہے دس مرتبہ پوچھا گیا اور بولتے ہیں گھس بیٹی آئے کہاں سے آرے گھس بیٹی گھس بیٹی آرے تو موڈی تم کیا چائے پی کر سو رہے تھے رکھنا تھا ان کو نریندر موڈی جی سنو گھس بیٹی کہاں پر ہے میں تم کو بتاتا ہوں لبداخ میں دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر چائنہ کی فوج بھارت کی زمین پر خفزہ کر کے بیٹی ہے ارے موڈی تم میں دم ہے تو بولو چائنہ کے خلاف تم کمزوروں کو بدنام کرتے ہو مسلمانوں کو گھس بیٹی کہتے ہو ارے موڈی اگر طاقت ہے تو بولو چین خفزہ کر کے بیٹھا ہے نہیں بولیں گے چین کے خلاف چائنہ کے خلاف بولیں گے تو ان کے پیٹ میں درست شروع ہو جائے گا مگر ایک بھارت کا پتان منتری رہ کر سب سے بڑی اخلیت کو رسوا کرنے کے لیے اس طرح کا بھاشن دیتے ہیں افسوس ہوتا ہے نریندر موڈی کہ تم بھارت کے وزیر آزم ہو کس طرح کی وحیات بات آپ نے کی ارے تمہارا جھگڑا کسی پارٹی سے جھگڑا کرو مخالفت کرو مگر تم بھارت کے وزیر آزم ہو جس میں سترہ کروڑ مسلمان ہیں اس طرح ان کو زلیل اور رسوا کریں گے کہ بچے پیدا کرتے ہیں سکسیس دو اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری علیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام امن میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دو اسکول کا انتخاب کریں موسیقی موسیقی